نئے مالی سال کا بجٹ کیسا ہوگا خد و خال سامنے آنے لگے حکومت کا اشیاء خورنوش کی 21 اشیاء پر سیلز ٹیکس نہ بڑھانے کا فیصلہ ایف بی آر کے مطابق بجٹ میں گروسری اشیاء پر سیلز ٹیکس کی بجائے انتظامی ایکشن ہوگا ٹیکس کی رقم کا بوجھ ساریخ کی بجائے پر چون فروش اور ڈیلرز پر ڈالا جائے گا چینی گھی دالیں چاول مسالہ جات ڈبل روٹی پیکٹ گوشٹ اور چکن پر ٹیکس میں اضافہ نہیں ہوگا دودھ اور دہی بھی ٹیکس میں اضافے سے مبر رہوں گے جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا اب حالات بہتری کی طرف جائیں گے وزیر خزانہ احساق دار نے عوام دوست بجٹ لانے کی خوشخبری دے دی پاکستان بزنس کانسل اور آورسیز انویسٹرز ٹیمبر سے گفتگو میں بولے سارے مسائل ایک روز میں حل نہیں ہو سکتے ملک کو مل کر مشکلات سے نکالیں گے غیر ملکی ادائیگیاں وقت پر ہوں گی ملک دیوالیاں ہونے کی تاریخیں دینے والوں کو شرم آنی چاہیے معیشت کو سب سے زیادہ نقصان سیاسی ادم استحکام کے باعث ہوتا ہے پاکستان میں ڈالرز کی کمی کے بعد اپنائی گئی پولیسیوں کے نتائج آنے لگے تجارتی خسارے میں اکیس فیصد کمی ریکارڈ روان مالی سال کے گیارہ ماہ میں ملکی برامدات میں بارہ اور درامدات میں انتیس فیصد کی نمائی کمی آئی درامدات پونے سات ارب ڈالر سے گھٹ کر چار ارب ستائیس کروڑ ڈالر ہو گئی برامدات کا حجم اٹھائیس ارب ستاسی کروڑ سے کم ہو کر پچیس ارب چھتیس کروڑ رہا وفا کی ترقیاتی بجٹ گیارہ سو ارب روپے کا ہوگا جو روان مالی سال کے مقابلے میں سارے سینتیس فیصد زیادہ ہوگا حدف ساڑھے تین فیصد اور افرات زر کی شرعہ کو اکیس فیصد تک لانے کا حدف ہے مزید بولے نگرا حکومتیں سیب چار مہینوں کا بجٹ دیں گی مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بڑا بوجھ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں پچاس فیصد تک اضافے کی منظوری دے دی سوئی نوڈرن ساریفین کے لیے گیس چار سو پندرہ روپے مہنگی ہوئی سوئی صدرن ساریفین کے لیے قیمت چار سو سترہ روپے فی ایم ایم بی ٹی یو بڑھے گی اضافے کے بعد سوئی نوڈرن پر اوسط قیمت ایک ہزار دو سو اٹیس روپے اور سوئی صدرن پر اوسط قیمت ایک ہزار تین سو پچاس روپے ایم ایم بی ٹی یو ہو جائے گی وفاقی حکومت کی حتمی منظوری کے بعد اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے عدلیہ قانون کو تسلیم کرے ریاست ججز کو جواب دے نہیں وزیراعظم کے معاوین خصوصی عرفان قادر کی نیوز کانفرنس بولے سیاست سب سے زیادہ اوپر پھر تمام ادارے آتے ہیں ہم سب آئین کے تابع ہیں حکومت نے آئین کی پامالیوں کے باوجود دل بڑا کیا ججز بھی دل بڑا کریں آئین سے بڑا ہونے کی سوچ غیر آئینی ہے چند مقصوص لوگ اداروں میں مداخلت کر رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی اب بھی ریاست کو دھمکیاں دے رہے ہیں وسید اطلاق سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے نومائی کے ماسٹر مائنڈ نے ایک انٹرویو میں تمام واقعات کو تسلیم کیا اور کہا دوبارہ گرفتار ہوا تو ایسا ہی رد عمل آئے گا احساس ہونے پر انٹرویو رکوانے کی کوشش کی شرجیل میمن بولے نومائی میں ملوز کسی شرپسند کو نہیں چھوڑا جائے گا لاہور میں سیاسی ماحول گرم جہنگی ترین ہم خیال گروپ کا اجلاس اون چوہدری ملک نومان لنگڑیال مہن نواز بھڑوانہ ملک غلام رسول اجمل چیمہ سمیہ سیاسی راہنماؤں کی شرکت سابق وزیر آزم آزاد کشمی سردار تنویر علیہ الس بھی شریک ہوئے میڈیا سے گفتگو میں سردار تنویر علیہ الس بولے ملکی مفات میں جو چیزیں ہوں گی ان کو آگے لے کر چلیں گے کوئی الگ گروپ نہیں بنے گا سب اکھٹے چلیں گے پی ٹی آئی سے راہیں جدہ کرنے والے سابق ارکان اسمبلی کا الہدہ گروپ بنانے کا فیصلہ سابق صوبائی وزیر داخلہ حاشم ڈوگر نے ٹویچ میں کہا کہ وہ نون لیگ اور پی ٹی ایم بیانیے کے ساتھ نہیں چل سکتے ہمارا ایک بڑا گروپ اکھٹا چلنے کا اعلان کرے گا دیکھیں گے سیاست کس کروٹ بیٹھے گی مگر پی ٹی آئی اور اس کے ورکر بے یارو مددگار نہیں ہو سکتے تحریک انصاف کے سابق رکنے صوبائی اسمبلی احتشام جاویر اکبر نے بھی پارٹی چھوڑ دی پیرا اسماعیل خان میں پریس کانفرنس میں نو مئی کے واقعہ کی مضمت بولے وہ تحریک انصاف سے الیرگی کا اعلان کرتے ہیں سیاستی مستقبل کا فیصلہ ووٹرز کریں گے پرویز الہی کو پارٹی میں واپسی پر خوش آمدید کہیں گے راہنما قاف لیگ چودری شافہ حسین اور چودری سرور کی میڈیا گفتگو بولے پاک فوج ہر مشکل وقت میں عوامی خدمت میں پیش پیش ہوتی ہے نو مئی کشر پسندی میں ملوث مجرموں کو سزا ملنی چاہیے قاف لیگی راہنماوں نے کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کی مخالفت کر دی